سامنے وہ تابوت ہے کہ جعفر ابن عقیل یہ جانتے ہیں جناب عقیل کے فرزند ہے جناب عقیل کے فرزند ہونے کا مطلب جناب عقیل کے فرزند ہونے کا مطلب کیا ہے یہ جناب عبو طالب کے راست کوتے ہیں ذرا دیکھو نا کہ کمائی کسی لٹی منظر آپ آنے دیں منظر آنے دیں میں سب دیکھوں گا آنے دیں تابوت کو اسی اداز میں عرباب اعضاء اب اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جو فرزندان ہے جناب عقیل میں جناب جعفر میں جناب علی میں اب یہ تابوت بزر رہے ہیں ہر ایک پر تختیاں بھی لگی ہیں اور یہ تختیاں گواہی دے رہی ہیں کیوں اس لیے کہ جب کہیں ایک ہی دن میں اتنے چنازے نکلیں نا تو کنہ دسوار ہو جاتا ہے سرا سوچو نا کہ جب اتنے چنازے کا ہمارے لیے کنہ دسوار ہو جائے تو اس حسائن پر کیا گزری ہوگی جو صبح سے لے کے شام تک ایک نہیں بہتر لاشے اٹھاتا رہا عرباب اعضاء اس کربلا کے مقل میں جناب عقباس جن کے چار بھائی ہیں یہ جانتے ہیں ابت اللہ ابن علی جناب عقباس کے بھائیوں میں آن بن عبداللہ ابن جعفر تیار جعفر تیار کون تاریخ اسلام کے وہ شہید ہیں جنہوں نے جنگ و حد و فضل کی تاریخ کو رکم کیا تھا ان کے لالوں نے کربلا میں آکر حسین ابن علی پہ اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنے خاندان کی رسم کو آگے بڑھایا تھا تہذیب نسل کو آگے بڑھایا تھا اور شہادت کا جام پی کر کے یہ بتایا تھا کہ موت تو آنا ہے اور آئے گی مگر یہ موت جب شہادت کا لباس پہلے تو ہر زمانے کا شریف و نفت کھرانا سلام کرتا ہے اسی لئے کربلا وانوں کو سلام ہے ازاداروں جب نکلتے نکلتے یہ تابوت آتے آتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جسے قاسم ابن حسن کا تابوت پہتے تو دیکھ کر دل ہو جاتا ہے کہ اخر اس کا تابوت کیسے بنا ہوگا کس طرح تابوت میں رکھا گیا ہوگا کیوں کہ جب بھولے کی تابوں سے پامال ہوا تھا اس کا لاشا حسین کادھے پہ نہیں لائے تھے بلکہ عبادوں بھی چھا کے عباد کے تامر میں جو اس کے ٹکلوں کو رکھ کر دیکھ کٹھری بنا ہی اور اس عالم میں جناب قاسم کو لے کر کے امام حسین آئے بی بی ام فروا تھی بی بی ام فروا نے جب اس منظر کو دیکھا نا کہ میرا قاسم اس طرح آ رہا ہے ٹکلوں میں تو کہتی ہے طلب کر اے بی بی او میرا حدیعہ اب اگر رو سکو تو رو لینا احساس بیدار ہے جناب ام فروا بیوا ہے جناب قاسم کی جناب قاسم زندگی کی کمائی ہے اور جناب قاسم کو دیکھ کر جو سکڑوں میں پڑھ چکے ہیں کہتی ہے بی بی او میرا حدیعہ سب سے زیادہ مقبول ہے اس لیے کہ میرا قاسم گیا تو قاسم تھا آیا تو تخصیم ہو چکا ہے ہاں 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 ازادارو یہی ماتم کہا ہے اب یہ قاسم تخصیم ہو چکا ہے اور ازادارو جانتے ہو جناب عدی اکبر کا داشا اور جناب قاسم اجاز کے ٹکڑے حسین نے رک کر درمیان میں گھٹنوں کو توڑا آسمان کی طرف دیکھا اور جانتے ہو تڑپ کے حسین نے کیا کہا ہوا غربتہ ہوا غربتہ حسین غریب ہو گیا یہ حسین نے اپنے غربت کا نعرہ کیوں دیا جاتے ہو کیونکہ ایک نانا کی شبیق تھا ایک بھئیہ حسن کی شبیق تھا اور کونوں آج کربلا میں لپ گئی اور باب عزا اب یہ سامنے سے جب یہ تابوت آ رہا ہے نا تو اس کے آگے آگے ایک علم نصب ہے اور یہ علم بتا دیتا ہے کہ یہ اس کا تابوت ہے جو علمدار کربلا ہے یہ اس کا تابوت ہے جانتے ہو اس تابوت کا بڑا احترام کرنا کیوں کیونکہ یہ وہ غیرت مند ہے نا کہ جو خورات کے کنارے رہ گیا جس کا لاشا خیمے تک نہیں آیا ہر لاشے پر بی بی سینب نے بی بیوں کو نیک ماتم کیا ہے لیکن جب صناب عباس کا لاشا خورات سے نہیں آیا تو خیمے میں عباس کا علم گیا اور علم نیکے بی بیوں نے ماتم کیا جناب زکینہ نے ماتم کیا جناب عباس کے پیچھے پیچھے کیوں ہے اس نور کے علی اکبر جناب عباس کے بات شہید ہوئے کیونکہ جناب عباس نے جب اگا رہا ہے نا یا آقا ہو علیکم انس سلام تو حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی اپنے کڑیت جوان بیٹھے کا سہارا لیا آگے آگے علی اکبر چلے علی اکبر کے دوست پر حسین نے اپنا ہاتھ رکھا عزاداروں سمجھ سکتے عباس کے لاشے کے جو گئے ہیں نا تو علی اکبر لے کے گئے تھے تب صرف کمر ٹھکی ہوئی تھی لیکن اب سن لو نا وہی حسین اگر احساس بیدار ہے تو بہت روگے یہ تابوت جا رہا ہے نا سامنے سے جب عباس کے لاشے کے گئے ہیں نا تو کمر ٹھک گئی تھی تو علی اکبر ساتھ تھے ساتھ میں چلے گئے علی اکبر لیکن جب خود علی اکبر نے گر کے مگارا ہے تو علی اکبر کے گرنے پر حسین کا کیا آنم ہوا ہے کمر تو پہلے ٹھک گئی تھی اب آنکھوں کی پینائی بھی ٹھوڑنی پڑ گئی اور تاریخ کہتی ہے کہ پھر حسین سے مختل میں چلا نہ گیا کبھی اٹھتے تھے کبھی گردے تھے جانتے ہو کبھی شریعت بھی پڑھ لیا کرو شریعت میں قانون ہے کہ اگر کڑیل جوان کا لاشا ہے تو پھوڑھا باپ کڑیل جوان کے لاشے کو کانتھا نہ دے یہ مکروہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کڑیل جوان کا لاشا ہے تو پاپ پھوڑھا قبروں نے نہ اترے کیوں جانتے ہو کیونکہ پھوڑھے باپ پر کڑیل جوان کی قبر میں اترنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے لاشا اتھانے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ نے صبرِ حسین جب کھرتا ہوا یہ فاطمہ کا لال اپنے قریل جوان کے لائچے پہ پہنچا عجیب منظر دیکھا کہ علی اکبر اپنا ہاتھ بھیجے ہوئے ہیں اور اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر سختی سے اس کو تبائے ہوئے امام حسین نے جب اپنے لال کو پا لیا نا تو اب سینے پہ ہاتھ کرنا شروع کیا دیکھا علی اکبر کا ہاتھ ہے اور کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے کہا بابا اندر نیزے کی خانی بھول گئی خدا کسی باب کو یہ دن نہ دکھائے اور یہ فطرے نہ سنائے باب نے بیٹے بیٹے کے لیے اپنی آستینوں کو پلٹا اب پلٹ کر وہ نیزے کی انی جو مجھے میں آ رہی تھی اسے اٹھایا یعنی کر کر لیکن جان سے ہو گیا ہو پسلیاں سر کی تلیجہ باہر آ گیا یعنی تلیجہ باہر آ گیا کلیجہ وہی رکھا اور رکھ کر کے حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا یہ جوانوں کبھی سوچا کرو نا جس کی کمر بھی تھوکی ہے اور جس کو دکھائی بھی نہیں دیتا وہ پڑیل جوان کا لاشا کیسے لے چلی میں نے تاریخ سے پوٹھا علی اکبر کا لاشا حسین نے کیسے اٹھایا تو جانتے ہو تاریخ کیا کہتی ہے یہ میرے زاکر کبھی نمازی کو رکو میں دیکھا ہے میں نے کہا دیکھا ہے کبر رکھو کے آلہ میں حسین مقتل میں چل رہا تھا پیس پر علی اکبر کا لاشا تھا چلتا جا رہا تھا یعنی 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 کی صداے دیتا جا رہا تھا اور بابِ اعضاء اور اس طرح سے جیسے ہی مقتل سے خیمہ گاہ کے قریب حسین پہنچے ہیں نا ایک آواز دی اے بنی حاشم کے بچو آؤ اپنے بھئیہ کا لاشا اٹھاؤ اور بابِ اعضاء اب جنابِ علی اکبر کے پیچھے پیچھے ایک اور تابوت آ رہا تھا یہاں علامت کے طور پر کچھ نہیں ہے مگر جیسے ابباس کے تابوت کے آگے علامت چلی ہے نا علم اسی طرح یہ وہ تابوت ہے نا اس کے آگے علامت چلتی اس علامت کا نام ہے جھولا ہاں 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 دادارو ہاں دادارو رونے کے لیے اتنا کافی ہے یہ وہ تابوت ہے نا چھے مہینے کے لالکھا جانتے ہو اس تابوت کو کس طرح اٹھایا جائے گا چھے مہینے کا ہے گردن پر تیرے ہرمولا تھایا ہے تیرے ہرمولا تھا کے بچہ شہید ہوا ہے سارے پہتی ہیں تیرے ہرمولا تھا کے شہید ہونے والا بچہ ادادارو جسے لاکر خیمے کے پیچھے حسیند دفنا دیا تھا چھوٹی سی لہت بنا کے روئے تھے مگر جب شامِ غریبہ سے پہلے فسرے صاحب کا حکم ہوا کہ سارے جسموں سے سر اتار لیے جائیں تو جنابِ علی اصبر کا لاشا نہیں ملا تو جانتے ہو فوجِ عشقیہ تو کیا حکم ہوا کہ جہاں جہاں مقتل میں نرم زمین دیکھی جائے وہاں وہاں بھالے چھوٹھائے جائیں عشقیہ کھوڑوں میں سوار ہو کر پہگل چل کر زمین کا بھالے چھوٹھاتے جاتے تھے ایک مقبعہ وہ منظر آیا کہ جنابِ انہیں رباب چلے خیمہ پہ پھڑی ہے اب اس نے خیمہ پہ دیکھ رہی ہے ایک شقی نے اپنا نیزہ چُبھایا اور اس نیزے میں اُلج کر چھے مہینے کے علی اصبر کا لاشا باہر آ گیا جنابِ رباب کہتی ہے اے علی اصبر تمہیں دو بار شعید کیا گیا ہاں ہاں ربابِ اصبر جنابِ علی اصبر کا ماتب کرتی ہوئی رباب نے جانتے ہو خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے اولاد والے ہونا اگر تڑپ سرا سبی ہو تو سوچنا سوچنا کہ ابھی تک تیر لگا تھا نیزہ میں چُبھا تھا لیکن اب چھے مہینے کے گل بدل کے ساتھ جانتے ہو کیا سلوک ہو زمین پر چھے مہینے کی میت رکھ کر اس شقی نے اپنے گھوٹنے کو علی اصبر کے سیلے پہ رکھا کمر سے اپنا ہنجھر نکالا اور بچے کا سر سباہ کر کے اُٹھا لیا ازاداروں جھولا اس طرح علامت بن کے رہا کہ چوتھے ماں کہتے ہیں جب اممہ رباب کی شہادت ہوئی ہے کربلا میں مدینے میں تو وہ وقت آیا کہ اممہ رباب کے بھجروں کفن کا وقت آیا تو اممہ رباب کے پاس سے کوئی دولت تو نہ نکلی لیکن ہاں علی اصبر کے چلے ہوئے جھولے کی کچھ لگنیاں جسے رباب بھولا نہیں پائی تھی اور اس کے بعد جناب علی اصبر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو محصل میں امام حسین کے سات سات ایک حسن کا پیٹا جسے سات اور آٹھ پرس کے سن کا لکھا گیا ہے یہ بچہ دوڑتا ہوا حسین کی نسرت میں آگے آیا اور امام حسن کی اس قربانی نے جانتے ہیں کیوں آیا اس لیے کہ ابھی فروہ کی جگر کی آگ کچھ ہی نہیں ہے ابھی فروہ نے قاسم کے بعد دور پلا کر حسین کی نسرت کے لیے اپنے لال عبداللہ کو رکھا ہے اب یہ وہ عبداللہ ہے کہ جنہوں نے نسرت حسین میں شہادت حسین سے پہلے اور اس کے بعد ایک اور بچے کا ذکرہ آتا کہ جسے فضل ابن عباس کہتے ہیں فضل ابن عباس یہ وہ بچہ ہے کہ جو چار برس کا ہے تاریت میٹی ہے نا کہ جب اس نے دیکھا کہ امام حسین ہر بی بی کو سلام کر رہے ہیں تو سمجھ گیا یہ بچہ کہ میرا بابا بھی ایسے ہی مقتل میں گیا تھا واپس پلٹ میں نہیں آیا علمدار کا بیٹا ہے نا غیرتدار کا بیٹا ہے وفادار کا بیٹا ہے لہذا وفا غیرت علمداری وراثت میں رکھے ہوئے اس بچے نے جب یہ منظر دیکھا دیکھ پر تو امام کے پاس بھاگ کے آیا امام میرا بابا جا کے واپس نہیں آیا لیکن اب تو پہن سکینہ کا بابا بھی جا رہا حضرداروں اس جملے سے آپ قیفیت تو سمجھ رہے کیا ہے یہ بچے نے کیا کہا کہ اب سکینہ کا بابا بھی جا رہا مطلب یہ کہ میں تو یتیم ہو گیا لیکن اگر سکینہ کا بابا گیا تو میری سکینہ یتیم ہو جائے تو جانتے ہو مانے کیا کہا پچھے سے بیٹا جب علمدار مارا جاتا ہے نا تو سردارے لشکر کو جانا پڑتا ہے تو بیٹا پلٹ کے کہتا ہے اممہ کیا میں علمدار نہیں بن سکتا بیٹا پلٹ کے لیے بچے سناکھا کیا آہاں بھٹکے نرونا چالیس ہوا یار زینب رونے آئی ہے اس نے نہیں رونے دیا گیا نا جو زینب رونے آئی ہے اس نے بھئیہ پر یہ سوچ کے رونہ میری ماں اور بہیوں کہ تمہیں زینب کے آسوں سے اپنے آسوں ملانے میرے بھائیوں تمہیں سیدے سچان کے ساتھ رونہ ہے اور باب اعضاء بارت سیکھی ہے کہ بچے نے جب ماں سے یہ سنا کہ ہاں میں علمدار بن سکتا تو جانتے ہیں بچے نے کیا کیا ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ میرا بابا ٹوٹا نیزہ دیکھے گیا ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور اپنا دامن اٹھایا دامن اٹھا کے پھاڑا اب پھاڑ کر اس نیزے میں باندھا اور ماں کے پاس آیا کاما میں علمدار بن گیا جب ماں نے علمداری کو دیکھا تو سینے سے لگایا ماں سے پھوٹ کر یہ بچہ آقا نہ جائیے میں علمدار بن کے آ گیا اب کوئی حسین کے دل سے پوچھے نا اب پاس کا بیٹا جسے دریہ کے کنارے حسین تھوڑتے آئے ہیں نا پھر اب پاس کا زم مہارا ہوا بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اٹھا کر حسین نے چاہا کہ بچے کو پیار کریں اتنے میں فوجے یزیز سے سنسناتا ہوا تیر چلا بچے کی پیشانی پہ لگا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹا اور تڑپ کر کم تو گئے حسین نے بچے کے ناچے کو اٹھایا اور آت کا روح کیا اے میرے علمدار تیرے پاس دوسرا علمدار بھیج رہا ہوں عربابِ عزا اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ جنابِ عبداللہ ابن حسین یہ آخری نشانی ہے محسن میں حسین کی عربابِ عزا ترقیب کے ساتھ مسائب ترج نہیں ہوتے مگر تابوت ہوتے ہیں اب جنابِ عبداللہ ابن حسین یہ فاطمہ کے دھرانے کی آخری کمائی ہے جب عبداللہ کا تابوت آگے چلا نا تو اب پیچھے پیچھے حسین کا تابوت آیا پیچھے پیچھے حسین کا تابوت آیا یہ آخری تابوت ہے کس کا تابوت ہے اس کا تابوت ہے نا کہ جو مختل میں میں پڑھتا جا رہا ہوں رکھتا رکھتا وہ پڑھتے جائیں میں پڑھتے جائیں وہ کور انتظام نہیں سارا انتظام مکمل ہے تو آپ نے گریہ کی طرف رہنے آپ اپنے رونے کی طرف رہنے اس لیے کہ اس وقت کا ہمارا گریہ سب سے زیادہ آ رہا ہے کیونکہ نجانے رات پھر جا کر حسین کی تو خیاری مات کمر تھانے کس کس مقام پر اپنا رومان لیے آ رہی ہو اپنے آنکھوں کو محروم نہ رکھنا اپنے آنکھوں کو محروم نہ رکھنا اب یہ وہ تابوت آ رہا ہے نا جو سب کو مختل میں پھیج کر سب کو مختل سے لا کر سیمے میں آ کر سب کو سلام کر رہا ہے بھوڑے کے سوار ہو رہا ہے ہمیشہ کا انداز یہ تھا کہ جب بھی حسین بھوڑے کو سوار ہوتا کبھی قاسم بڑھتے کبھی علی اکبر بڑھتے کبھی اقباس بڑھتے اور دیر انیس نے لکھا اصحاب کمر بستا چپو راست کھڑے تھے نالائن اٹھا لینے کو اقباس کھڑے تھے ہمیشہ ہی شان سے فاطمہ کا نال نکلتا لیکن جب آخری رخصت کو نکلا تو میرمی اس کو لکھنا تھا ناس رہا تھا کوئی ساہے کربلائی کو پکت بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آر باپِ ادا اب وہ حسین مختل کی طرح گھوڑے پہ سوار ہوا جنابِ سبینہ کا اشارہ ملا کوڑا آگے نہیں بڑھا کوڑے نے سوار جناب نے اپنے سومِ اسمہ کی طرح بشارہ کیا یہ دیکھ یہ دیکھی یہ آخر میرے سومِ اسمہ سے کون لکھتا حسین نے جب نگاہ کی تو کیا دیکھا سینے پہ سونے وادی سکینہ سوار جناب کے قدموں سے لپٹ گئی ادھا جاروں کہ یہ قیامت کا وقت نہیں ہے کہ جو سینے پہ سوار ہی تھی نا وہ اتنا مجھمور ہو گئی کہ زلجنہ کس سنوں سے لپٹ گھنی ہے میرے بابا کو نہ لے جا اے زلجنہ میرا بابا گیا تو سکینہ یتیم ہو جائے گی اے زلجنہ میرا بابا گیا تو سکینہ کو نیز نہیں آئے گی اے زلجنہ میرا بابا گیا تو ہم بے والیوں وارثوں پہ مددگار ہو جائیں گے یہ فریاد کرتی نہیں حسین گھوڑے سے اترے اتر کر سکینہ کو اٹھایا اٹھا کے سینے سے لگایا اور سمجھایا سکینہ میری لاڈی جی خیدے میں واپس چلی جاؤ کہا بابا آپ آئیں گے کہا ہاں میری لاڈی لی اگر مہت نے محلت دی تو ضرور آؤں گا کہا بابا اگر آپ نہیں آئے تو سکینہ کہاں سوے گی زدارو یہ نملا سے بڑا سوال ہے ہر گھر میں بچے دار سے کر لیتے ہیں ہاتھ سر تو بچیاں جب اس طرح کے سوال کرتی ہیں تو غربت میں باپ دی آنکھوں میں آسو پھیر نہیں باتے ہیں سرہ سوچونا کہ حسین کتنا بڑا غریب ہو گیا ہے اس غریب حسین کے پاس ننی ننی سی زبانے کھول کے سکینہ کہتی ہے بابا بابا میں کہاں سونگی جناب سکینہ سے حسین نے کہا بیٹی آج سے ترقیب بدلے گی آج سے آپ ماں کے پاس سونا کہا پھر آپ کے پاس کہا میرے پاس آپ کا پھئیہ علی اسکر سوئے گا کہا بابا وہ تو ماں کے پاس سوئے گا یہ کہہ کے بیٹی سے باپ رخصت ہوا حسین عدلگاہ میں آئے جانتے ہیں اتنا زبرتست مارکہ کیا ہے کہ خوج دارالعمارہ کی دیواروں سے کترائی ہیں مگر رضا الہی پہ شاکر حسین کو جب یہ آواز آئی بس اے حسین بس تو سیدہ کے لان نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا بھوکے ترنتوں کی طرح وحشی فوجی یزید حسین پہ ٹوٹ پڑے نیزہ چھبھا چھبھا کے بھالے چھبھا چھبھا کے جن کے پاس کچھ نہ تھے وہ اپنی دھولیوں سے پتھر برساتے ہیں یہ زندگاہ درمیان میں ہے نا یہ آپ کے جیسے گھیرا ہے نا آپ جون رہے آپ رو رہے سرا تصبر کرو نا کہ اسی پہ حسین بیٹھا ہے خوج انہر سے آتی ہے دینے سے چھبھاتی ہے انہر سے آتی ہے فالے چھبھاتی ہے حسین چاہتے ہیں دانی جانی گھتر جائیں وہاں سے پائیں جانی بھکیل دیا جاتا ہے پائیں جانی چاہتے ہیں دانی جانی بھکیل دیا جاتا ہے اور بابِ عزا ایک شخصی کا گر سے گرا جو آ کے لگا تو حسین پستے زجنا پہ ٹھہر نہ سکے ہاں گھوڑے سے زمین کی طرف تو آئے لیکن زمین پر نہیں آئے بلکہ تینوں پہ لاشاں ٹھہرا رہا اور تاریخ نے کہا یہ حسین نے سجدہ کیا تو میں نے پوچھا کہ جس کا لاشا تینوں پہ ٹھہرا ہے اس نے سجدہ کیسے کیا تو تاریخ نے کہا تم نہیں جانتے جب شمر آیا ہے لہراتا ہوا کند خنجر لے کے تو وہ حسین کے اوپر اُتھل کے چاہ گیا سارے تین پہ آگئے باتما کے لالے اپنا دار صدقے میں رکھا شمعانہ آزادارو یہ صدا گوجی جب یہ صدا گوجی نا تو کاریخ کہتی ہے کہ شمر نے پسے گردن سے چھنجر چلا دیا ارے یہ چلچنا تھا کہ جس نے اپنی پیشا دی خون میں رنگ لی ارے مفتل سے جہمہ گا کی طرح پرے جہمہ پہ سکینہ بی بیوں کو لیے کھڑی ہیں زلجنا سے لپڑ گئی اے زلجنا میرا بابا کیا ہوا اے زلجنا میرا بابا کہاں رہ گیا زلجنا نے زبانے بے زبانی سے کہا علا قتل الحسین و بے کربلا علا زبان حسین و بے کربلا لیے کھڑی ہیں حضرت بنا کسی سمیت کے میں اس احرادی بالی سکینہ سے ایک نوحہ پیش کرنا بتا رہا تھا موسیقی سنو کر یاد ہماری زندان میں سو گئی ساید اولاد تم بجمہ یہاں پہ چار سال کی بچی مولا بیماری کربلا کیا پہنٹ کرتے ہیں اپنی پہنٹ کے لئے زندان میں سو گئی